وہیں آگے بڑھیں گے یو پی میں ہوئے امیش پال کو اگوا کرنے کے معاملے میں ایم پی ایم لے کوٹ اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے یہ معاملہ 28 فروری 2006 کا ہے جب امیش پال کو اگوا کر لیا گیا اور اس کا عزام سابق ایم پی اتیق احمد اس کے بھائی سابق ایم لے خالد عظیم اور پشرف سمیت کئی لوگوں کو ملزم بنایا گیا اس معاملے میں امیش پال نے اس معاملے میں پانچ لوگوں کے خلاف معاملہ دچ کرائے تھا جو اس کے بعد کئی بار اتیق اور ان کے حامیوں پ پر دباب بنانے کا عزام بھی لگایا گیا آج اسی معاملے میں اہم دن ہے آج اسی معاملے میں سماعت ہے جس کے لیے اتیق احمد اور اتیق احمد کو گجرات کے سابرمتی جیل سے جبکہ اس کے بھائی اشرف کو برے لی جیل سے پریاغ راج لہا گیا ہے تو آج اہم دن آج فیصلہ آ سکتا ہے ایم پی ایم لے کوٹ میں آج اتیق احمد اور ساتھ ساتھ اتیق بھائی اشرف احمد کی کوٹ میں پیشی ہے کل سابرمتی جیل سے پریاغ راج لہا گیا تھا اتیق احمد کو نینی جیل میں اس وقت دونوں کو رکھا گیا ہے تقریباً پانچ بچے قریب پریاغ راج پہنچا تھا اتیق احمد کا کافلہ اور پھر میڈیکل ٹیس کے بعد نینی جیل میں ہی اتیق احمد کو رکھا گیا ہے تو دوسری طرف بریلی سے اشرف احمد کو بھی پریاغ راج لہا گیا تھا جہاں پر آج دونوں کو لے کر کوٹ میں پیشی ہونی ہے پریاغ راج کی ایم پی ایم لے کوٹ میں دونوں کی پیشی ہونی ہے اب ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ امیش پال قتل ماملے کو لے کر کیا کچھ فیصلہ سامنے آتا ہے اس پر اہم نظر بنی رہے گی تو گیارہ بجے اور گیارہ بجے اسی معاملے کو لے کر اہم سنوائی ہوگی مزید جانکاری حاصل کریں گے محمد گفران اس وقت ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ چڑھ گئے گفران کیا کچھ حلچل دیکھنے کو مل رہے ہیں پریاغ راج میں اس وقت کیا بتایا جا رہا ہے کتنے بجے تک پیشی دیکھیں اپنی قیمت اور اس کے باہی اصرف اور اس معاملے میں جو اور تمام دے ملزمان ہے ان سب کو قریب گیارہ بجے جو ہے پورٹ پرشر میں ایک طرقے سے پیش کیا جائے گا بارہ بجے اس پورے معاملے کی سنوائی ہوگی دو جارہ ساتھ کا معاملہ ہے دو جارہ ساتھ میں معاملہ جو ہے اٹھا تھا لیکن ساتھ میں معاملہ درد ہوا تھا اور پریٹ سولہ سال سے زیادہ تک معاملے کا جو ٹرائل ہے وہ پیاغ راج کی امیلے کوڈ میں چلا اور معاملے کی جو چنوائی ہے وہ پوری وہ چکے 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 سپرہ معاملے میں جزمنٹ ہے وہ ایک طریقے سے آنا ہے اور آج جزمنٹ ہے بہت معاملہ جا رہا ہے